انیس سو نوے درہم جو ہے نا چاہے وہ دوست ہے چاہے وہ پارٹی کا جتنا بھی کچھ سرگرم کارکن ہے یوکے کا یورپ کا دبائی کا اسے وہ ادا کرنے ہوں گے کچھ اینکرز بھی آ رہے ہیں ان اینکرز کی آپ شوز نکال کے دیکھ لیں تو ان کا بنت ہے وہ میان صاحب کے ساتھ آئیں اور اس کا جو ہے اس پلین میں شرکت کے لیے میں نے بہت سے میڈیا پرسنز ان کو اتاولہ ہوتے دیکھا ہے یہ بڑی ایک اور طرح کی لسٹ ہے مسافروں کی یا براتیوں کی ہم جو ہے نا میاں نوازشریف کی بات کر رہے ہیں نہ کہ ہم جو ہے نا کسی کانسلر کی بات کر رہے ہیں سمبولیکلی انیس سو نوے درہم جو ہے وہ اس کا ٹکٹ رکھا گیا یا کرایا کہہ لیں دوسرے لفظوں میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ پاکستانی میرا خواہدہ ڈیڑھ لاک ایک لکھ ساٹھ ہزار بنتے ہیں تو میان صاحب جو پرفیوم لگاتے ہیں وہ اس سے بہت مہنگا ہے چارٹر پلین کے سیڈز کے بارے میں ان کے ساتھ گروپنگ کے بارے میں کہ ہم بھی میان آوازشریف کے ساتھ اس گروپ میں آئیں اور مجھ دے مل رہے ہیں اس ڈیلیگیشن میں تو فیسیڈیٹیٹرز ایجنٹس میڈیٹرز بڑے سے لوگ تھے جو بیش میں تھے اور از جینور نہیں میں کہوں گی یہ آپ ہی بتائیں گے کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ لوگ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے جنرلیسٹ وغیرہ کو کہ ہم آپ کا نام لسٹ میں دلوا دیتے ہیں آپ بھی چارٹر پلین کا حصہ ہو سکتے ہیں اتنا پے کریں جیسے یہ ایک what is the whole scenario I want to know from you بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس فلائٹ میں آنے کے لیے اس قدر جو ہے بہت سے پولیٹیشنز جو ہیں ان میں اور بہت سے میاں نوازشریف سے جو محبت کرنے والے ان میں اس قدر ایک خواہش ان کی اور جوش کہ وہ پیسے خرچ کے بھی اس فلائٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں میرے سامنے جو ہے نا وہ ایک کال آئی ایک دوست کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فلائٹ میں اور اس لسٹ میں آپ کا نام دلوا دیا جائے تو آپ بتائیں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس سے آگے کچھ بات کی ہوگی جو اس نے مجھے نہیں بتائی کہ اس کی شرائط کیا ہے انیس سو نوے درہم جو ہے نا چاہے وہ دوست ہے چاہے وہ پارٹی کا جتنا بھی کچھ سرگرم کارکن ہے یوکے کا یورپ کا دوبائے کا اسے وہ ادا کرنے ہوں گے اور یہ ایک سو باون سیٹس کا یہ جو ہے خصوصی تیارہ ہے اور اس میں تقریباً ساری ایکانومی کلاس ہیں تقریباً دس سکس سیٹس ہیں بزنس کلاس کی جس میں وہ میاں نواز شریف خود ہوں گے اور ان کے قریبی چند لوگ ہوں گے اور اس کے ساتھ کچھ ایک لسٹ بنی ہے جو ایکانومی میں سے کچھ لوگوں کو گاہے بگاہے لینڈ کرنے تک وہ بزنس کلاس میں بلا کے جو ہے نا وہ بنتی رہیں گی وہاں پہ لندن سے جو ہیں وہ بڑے ان کے قریبی لوگ ہیں احسن ڈار آئے ہیں ابھی وہ کالی دبائی پہنچے ہیں اس کے علاوہ سما کے ہیڈ ہیں یورپ اور یوکے عزر جاوید پہنچے ہیں اسی طرح ہمارے ایک کلیگ ہیں پرانے مرتضی شاہ امجد پرویز ہیں وہاں سے ان کے اوورسیز مسلمی گنون کے جو ہیڈ کرتے ہیں اسی طرح زبیر گل اور اجاز گل یہ دو بھائی ہیں بہت پرانا ان کا ساتھ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ تو جب بھی میاں نواز شریف نکلتے ہیں ایون فیلڈ سے تو ان کے لیفٹ اور رائیڈ یہ دونوں بھائی میں انہیں پلوان کہتا ہوں ہمارے فینز اور دیکھنے والے وہ بہت خوش ہوں گے آپ کی باتوں سے کیونکہ ایسی ڈیپ انیلیسیز اور ایسی ڈیپ انفرمیشن آپ دے رہے ہیں جس کا کسی کو اب تک نہیں پتا تھا کیونکہ سب اسی کریوسٹی میں تھے کہ ایک دن کا سٹے کیوں ہو رہے ہیں ایک دن بات کیوں جا رہے ہیں وہاں پیسہ کیا ہے شیڈیولز کیا ہے اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں مطلب بھر چیز میں نے درمیٹک سا ایک فلو چل رہے ہیں تو پوری کی پوری لاہور پورا پاکستان ہی اس چیز میں لگا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ میں نے ایک اور سوال آپ سے ہے چارٹر پلین میں وہ جس طرح آ رہے ہیں تو اس کے سارے چو ایکسپینس ہیں جس سارا بجٹ ہے کہ وہ قصہ سے مینج ہو رہے ہیں اس میں بوجود کون کون سے لوگ ہیں فیملی میمبر سے ہیں کہ پروپر ایک ایکسکلوزیف لسٹ ہے جنرلیسٹ کی دیکھیں بشرا ہم جو ہے نا میاں نواشریف کی بات کر رہے ہیں نہ کہ ہم جو ہے نا کسی کانسلر کی بات کر رہے ہیں دوبائی میں ہزاروں لوگ ان کے میزبان بننے کے لیے تیار پیٹھے ہیں فین فالوین وہ تین دفعہ کے وزیراعظم ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ابھی لندن سے پہنچے ہیں دوبائی وہ سب ان کے میزبان بننے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ سابق وزیر خزانہ اور میاں نواشریف کے قریبی عزیز عساق ڈار صاحب کے سابزادے کے گھر پر رکیں گے کسی ہوتل میں ان کا سٹی نہیں ہے وہیں پہ ہی کچھ ملاقاتیں چند جو ہوں گی سمبولیکلی انیس سو نوے دھرم جو ہے وہ اس کا ٹکٹ رکھا گیا یا کرایا کہہ لیں دوسرے لفظوں میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ پاکستانی میرے خیال ایک لکھ ساٹھ ہزار بنتے ہیں تو میاں صاحب جو پرفیوم لگاتے ہیں وہ اس سے بہت مہنگا ہے تو جو ہے انہیں جو گفٹ کرتے ہیں لوگ یہاں سے جا کے جو ملاقات کے شوقین ہیں اور میاں صاحب کی سیلفی کی آج بھی بڑی امپورٹنس ہے ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں بناتے ہیں پاکستان سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں جن کا برائے راست میاں صاحب سے تعلق نہیں ہوتا لیکن ان کے تعلق والے ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ان کی تصویر بنوانے کے لیے تو اب جو ساتھ جس کو لے کے جاتے ہیں پھر سارے اخراجات ان کے ذمہ ہوتے ہیں یہ ایک بڑی کہانی ہے مطلب راپر سپانسر شیپ جی ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی سپانسر شیپ ہے انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے کون سا مفلر یوز کرتے ہیں کون سا پرفیوم یوز کرتے ہیں ہمیں سٹور کا نام نہیں لے سکتا ہمیں مارکٹنگ کے مسائل ہوتے ہیں مطلب پوری سٹیپٹیٹی ایک لیوش ایکزیکٹلی ونڈرفل تو اسی طرح کا ماحول اس وقت دوبائی میں بنا ہوا ہے اور اس کا جو ہے اس پلین میں شرکت کے لیے میں نے بہت سے میڈیا پرسنز ان کو اتاولہ ہوتے دیکھا ہے اور انہوں نے بڑی بڑی سفارشیں کر کے اور اس میں میں بتا دیتا ہوں اس پلین میں ان کے قریبی جو بلڈ ریلیشن ہے یا قریبی ریلیٹیوز میں سے کوئی نہیں آ رہا وہ سب لوگ پاکستانی ہی ہیں یہ بڑی ایک اور طرح کی لسٹ ہے مسافروں کی یا براتیوں کی جو ان کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ لسٹ جو ہے ظاہری بات ہے کہ میاں صاحب کی اور مریم نواز کی مرضی سے وہ لسٹ بنی ہے اور ان کے لیے پرفارم کرنے والے میں ورڈ یوز کروں گا صحافی کچھ ساتھ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان کے لیے پرفارم کی ہے ان کی گوڈ بک میں ہیں کڑوا سوال کرنے والا کوئی اس میں شامل نہیں ہے اس میں دوست ہیں ہمارے شاید ان کو تھوڑا یہ بات بری بھی لگے لیکن حقیقت اب یہی ہے کہ میں نے ان کو کبھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایک سو باون سیٹس کا یہ پلین ہے اور اس میں ایکانومی کلاس ہے اور تقریباً دس ایک سیٹس ہیں بزنس کلاس میں جس میں ان کے جو بہت ہی قریبی خاص لوگ ہیں صرف عساق ڈار صاحب یہاں سے جا رہے ہیں صرف عساق ڈار جا رہے ہیں باقی ان کی فیملی میمبر اس میں کوئی شامل نہیں ہے اس فلائٹ میں سب لوگ ان کو یہی ان کا استقبال کریں گے لاہور میں مریم نواز سے لے کے جتنے ان کے فیملی میمبرز یہاں پہ ہیں میاں شہباز شریف ہیں حمزہ شہباز ہیں اور ان کے داماد ہیں یہ ساری فیملی جنید سب لوگ اور کیپٹن سفدر یہ سب لوگ ادھر ہی ہیں یہیں ان کو رسیف کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے ایک اس لسٹ کو مرتب کرنے کی تو ظاہر ہے میں نے پہلے بھی بات کی کہ کچھ انکرز بھی آ رہے ہیں ان انکرز کی آپ شوز نکال کے دیکھ لیں تو ان کا بنت ہے وہ میان صاحب کے ساتھ آئیں کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نہ ہو ان کے سپیسیفک سپورٹرز ہیں تو یہ ایک بدقسمتی بھی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ شام سات بجے سے رات ایک بجے تک جو شوز کا فیسٹیول شروع ہوتا ہے اور پہلے پانچ منٹ میں اب ایک عام ریڑی بان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ انکر کیا کرے گا آج تو اس قدر ہم لوگ جو ہیں مجھ سمیت جو ہے اس قدر ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے اور ہماری ایک جو ٹلٹ ہے یعنی کہ بیلنس میڈیا پاکستان میں اس وقت نہیں ہے